ہیلو دوستو چلیے تو ہم بات کرتے ہیں آج مہتپونڈ ایڈیٹوریل کے بارے میں تقنیق کے وستار سے پہلے ملیں ہیکنگ مقت بیوستہ سے بیبن نیوجناو میں موڈی سرکار گریبوں کے خاتے میں سیدھا پیسہ پہنچا رہی ہے یعنی ویسٹا چار میں کمی ہے مدہم برکیس لیس ارث بیوستہ کی اور تیجی سے بڑھ رہا ہے اور ہر کام کے لیے آدھار قائد کی جرورت کانون بادتہ بنانے کا فریاض چل رہا ہے لیکن جب یہ ہے خبر آتی ہے کہ بیدیس میں بیٹھے ہیکرز کی آدھار قائد یا کیڈٹ ڈیوٹ قائد کا ڈیٹا چوری کر لیا ہے تو ڈر لگنے لگتا ہے جس سے جندگی بھر کی کمائی کو چوروں کے بھائے سے بینک میں رکھا اور بیٹی کی سادھی کے سمجھ کوئی ہے کر اس کے سارے پیسے نکال لے تو ایسے میں بیکتی کی منہ استطیق کا اندازہ بھی ہی لگایا جا سکتا ہے ڈر یا بھی ہے کہ آم جنتہ کا ڈاٹا چوری ہو سکتا ہے تو کیا ہماری پیتی رکھچہ کے گپت آنکڑے سرکچت ہیں اس میں کوئی بیواد نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر نئی تقنیق جاندہ سستی تیج اور سوویدھا جنک ہوتی ہے اور کوئی بیکاس سیل دیس اس کے فیوک کو بادت نہیں کر سکتا ہے سرکار کا اس کے فیوک کو جنوستاز دینے کے لیے ایک چھوٹا موٹا موٹا قانون بھی سمجھا جا سکتا ہے لیکن کیا یہ ہے سرکار کی نیتک اور سمیدھانک جمعیداری نہیں ہے کہ سب کرنے کے پہلے اس سے ہونے والے نقصان کی آسنکہ کو پھونٹا ختم کریں یعنی ان الیکٹونک کارڈوں کو حیکر فیروف بنائیں قریب 12 لاکھ بھارتیوں کے کریڈٹ ڈیوٹ کارڈ کا ڈاٹا بیدیس میں بیٹھے حیکر چڑھا لیتے ہیں ڈلی میں ایک سایوکت پولیس آیوکت اس کے پہلے ایک پولیس اوپ آیوکت کے بینک خاتوں سے لاکھوں روپے حیکرش نکال لیتے ہیں اجرائیلی سوپٹویئر پیگا سس کا استعمال کرنے والا کوئی سنگٹن دیش کے درجنوں پتھکاروں اور ساماجی کارکرتاؤں کی گتی بیدھیوں پر نجھر رکھ رہا ہے ایسے رہش ادھیانٹنوں کے بعد الیکٹونک ٹیکنالوجی کے پریوک کھولے کر دیش کی سرکچہ بھی ایک بڑی چنتہ کا بسر بن رہا ہے یاد کریں کہ جنواز ابھی نندن پاکستان کی سیما میں صرف اس لیے گھس گئے کہ پاک سینہ نے ہمارے سنبات کو بلوک کر دیا تھا اور پائلٹ کو لوٹنے کے سندیس ملنا بند ہو گئے تھے جو اجرائیلی سوپٹویئر پتھکاروں اور کارکرتاؤں کی گتی بیدھیوں جان سکتا ہے سرکار اس کا استعمال اپنے الیکٹونک رکھچاو کرنوں کو محب پھوج رکھنے یا مدھیم برک کے بینگ کھاتے بچانے میں بھی کر سکتی ہے اس سے پہلے کی مدھیم برک کا ویسواس الیکٹونک سسٹم سے اٹھنے لگے سرکار کو ایک ہے کہ موقت موقت بیوستہ دینی چھو گی